ہم جب بھی وفاداری کی بات کرتے ہیں تو کتوں کا نام ہماری زمان میں سب سے پہلے آتا ہے دنیا کے سب سے وفادار جانور کو جب ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں تو ہم خود بہت صیف اور سیکیور فیل کرنے لگتے ہیں یہ ایک لہتا ایسا جانور ہے جو اپنے مالک کے لیے کسی بھی طرح کا خطرہ بول لے سکتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان وفادار کتوں کی کچھ پرجاتی ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ہم انسانوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا خارن بن سکتے ہیں ان پرجاتیوں کی کتے کو گھر میں رکھنا اور پالنا کسی شیر کو پالنے سے کم نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ہی دنیا کے دس سب سے خطناک اور کھنکھار کتوں کی جنہیں دیکھ کر آپ کو اس جگہ سے نو دو گیارہ ہو جانا چاہیے نمبر ٹین باکسر کتوں کی خطناک پرجاتی میں جس کتے کو ہم نے اپنی لسٹ میں نمبر ٹین پر رکھا ہے اسے شکاری کتوں میں سب سے پرانا کتہ مانا جاتا ہے یہ کافی پروٹیکٹیو اور کیرنگ نیچر کے ہوتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اپنے گھو سیل اور اڑیل سو ابھاؤ سے کسی کو بھی کھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں اس ساسی اور فرثیلے کتے کو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں کہ امریکہ میں لمبے سمیں تک یہ سب سے لوگ پریہ کتوں میں سے ایک تھا اس پرجاتی کے کتوں کا نام باکسر رکھے جانے کے پیچھے کا کارن بہت دلچسپ ہے اصل میں باکسر جب آپس میں یا پھر کسی دوسرے کتے سے لڑائی کرتے ہیں تو یہ کتے اپنی پچھلی دو ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اگلی دو ٹانگوں سے ایسے لڑتے ہیں جیسے کوئی باکسر لڑ رہا ہو ان کی اسی عادت کی وجہ سے انہیں باکسر کیا جانے لگا آکار میں کافی بڑے اور انرجی سے بھرپور اس باکسر ڈالکاچن آج سے کچھ سال پہلے چومنی میں ہوا تھا اس کتے کو زیادہ تر شکار یا رکھوالی کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ پولیس دوارہ رکھے جانے والے سب سے پہلے کتوں کی نسل میں سے ایک ہیں اگر آپ اس کتے کو اپنے گھر میں پال لیں تو کوئی بھی چور اسے دیکھ کر الٹے پاؤں ہی واپس لوٹ جائے گا نمبر نائن ولف ہائیبریٹ اس کا نام سن کر آپ بھی یہ جاننے کے لیے اتاولے ہو رہے ہوں گے کہ آخر اس پرجاتی کے کتے کا نام ولف ہائیبریٹی کیوں رکھا گیا بھلا اس کا ولف سے کیا لینا دینا دراصل یہ نام اس کو ایسے ہی نہیں دیا کیا بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا کارن ہے اور وہ یہ ہے کہ بھیڑیے اور کتے کی میٹنگ سے اس نئی پرجاتی کا جنب ہوا یہ کتے اتنے خطرانک ہوتے ہیں کہ امریکہ کی کئی راجیوں میں انہیں پالنے پر بین لگا دیا گیا ایک ریپورٹ کے انسار امریکہ میں سال 1979 سے 1998 کے بیچ اس کتے کے کٹنے سے چودہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے حالانکہ ولف ہائیبریٹ کے بچے کافی شاند اور سیدھے سبھاؤ کے ہوتے لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ان کے اندر جنگلی جانور بھیڑیے کے گھنانے لگتے ہیں جس کے کارن کے دوسرے سیدھے سادے جانور یا انسانوں کے لیے گھا تک بن جاتے ہیں تو آپ کبھی اس پرجاتی کو عام کتہ سمجھ کر اپنے گھر لانے کی غلطی بلکل بھی منت کریے گا یہ دیکھتے بھلے ہی کچھ کچھ کتے کی طرح ہو مگر ہوتا ان کے اندر جنگلی بیڑی ہے یہ نورٹ امریکہ میں پائی جانے والی کتے کی یہ پرجاتی بہت انٹیلیجنٹ ہونے کے ساتھ ہی بہت آکرامک بھی ہوتے ہیں انرجی سے بھرپور یہ الاسکن میلاموٹ کتوں کی سب سے پرانی دسلوں میں سیکھ مانا جاتا ہے اگر آپ کتے کی اس بریٹ کو پالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کتے بہت چستر فرتیلے ہوتے ہیں جنہیں ایک جگہ بند کے رہنا ذرا سا بھی پسند نہیں ہوتا یہ ان کتوں میں سے بلکل نہیں ہے جنہیں آپ اپنے کھر پر چھوڑ کر کام پر نکل جائیں گے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اور بھی غسیل اور چڑچڑے ہو سکتے ہیں الاسکن میلاموٹ ڈاک کا ویٹ لگ بک 36 سے 43 کلو ہوتا ہے یہ دیکھنے میں بلے عام کتوں کے جیسے لگتا ہو مگر یہ کتنے گھا تک ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال 1966 سے 1980 کے بیچ اس کتے کے کاٹنے سے لگ بک پاس سے چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے نمبر سیون گریٹ ڈین گریٹ ڈین کو نمبر سیون پر رکھنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہیں کتوں کی سب سے بڑی پرجاتی میں سے ایک مانا چاہتا ہے جس کا ویٹ چہوان سے 90 کلو کے لگ بک ہوتا ہے جورمانی میں پائے جانے والے اس کتے کو لوگ کھلنگ مشین کے نام سے بلاتے ہیں کتے کی پرجاتی ویسے تو اپنے مالکوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلنے ملنے میں مائر ہوتے ہیں لگن اگر کوئین سے چھیڑ چھاڑ کرے تو اسے بینہ دن میں تارے دکھائے واپس نہیں جانے دیتے عام کتوں کے مقابلے ان کی ڈائیٹ کافی ہیوی ہوتی ہے تو اسے اپنے گھر میں پالنے سے پہلے آپ کو اس کے کھانے کا اچھا خاصہ انتظام کرنا پڑے گا نہیں تو اگر بھوک میں اس کا دماغ پھر گیا تو یہ بڑا خطرہ بن سکتا ہے ہس کی پرجاتی کی کتے خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ کافی انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں اس پرجاتی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ برفیلے میدانوں پر یہ کتے بنا پہیے کی گاڑی کھینچنے میں بہت مائر ہوتے ہیں اسی لیے انہیں سلیج روگ بھی کہا جاتا ہے اس پرجاتی کی کتے اپنے پریوار کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کتوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی انہیں بہت اچھا لگتا ہے مگر جب یہ آکرامک مونڈ میں ہوتے ہیں تو کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں یہ تنے خطرناک ہوتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ سال پہلے ان کے کارن پندرہ لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کتے ہمیشہ ہی حملہ کرنے پر اتارو رہتے ہیں اگر آپ ان کی اچھے سے دیکھ رہ کریں تو یہ آپ کا سب سے اچھا ساتھی بھی بن سکتا ہے نمبر فائیو بل مہسٹیف انیسوی شدابدی کے دران انگلینڈ میں پرائیویٹ پراؤپٹیز کے اندر گز کر اللیگلی پوچنگ کرنے کے باملے اچانک سے بڑھنے لگے جسے روکنے کے لئے لوگوں کو ایسے رکھ والے کی ضرورت تھی جو شانت ہو اور ساتھ میں چالان کی جس کے بعد جنم ہوا ہماری لسٹ کے پانچوے نمبر پر جگہ بنانے والے اس بل مہسٹیف کا اس پرجاتی کے کتے کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے اسے جن دو کتوں کی نسلوں کے بیچ کروس بریڈنگ کروا کر پیدا کیا گیا تھا ان میں سے ایک نسلہ بلپت ہو چکی ہے جو کی بلڈوگ کی ہی کسی ایک پرجاتی میں سے ایک تھی زیادہ تر انگلینڈ میں پائے جانے والے ایک کتے کافی آکرامک صحبہ ہوکے ہوتے ہیں بل مہسٹیف کے پیر مہسٹیف نسل کے انہی کتوں کے مقابلے زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور اگر یہ کسی پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا براہ آل کر سکتے ہیں ویسے بڑے سے زیادہ ان کتوں کا خطرہ چھوٹے بچوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کتے کو بلکل مت پالنا نمبر فور روٹ ویلر اس پرجاتی کے کتے دیکھنے میں جتنے خطرناک ہوتے ہیں اتنے ہی تیز کسی کو کاٹنے میں ہوتے ہیں اس سے دنیا کے سب سے پرانے جانوروں میں سے ایک مانا چاہتا ہے جو کی سب سے پہلی جرمنی میں پائے جاتا تھا اس پرجاتی کے کتے کا بائٹ فورٹس اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کے کاٹنے سے کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے روٹ ویلر شروع سے ہی کامخاضی کتے رہے ہیں جو کی کھر اور باہر کے کاموں میں انسان کی مدد کیا کرتے تھے کتے کی یہ نسل اپنے کام کو لے کر اتنے دیڈیکیٹڈ اور فوکسڈ ہوتے تھے کہ ان کو پالنے والے لوگ ان پر انسان سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے وہ اپنے سبھی ضروری کام ان کتوں سے ہی کرواتے تھے لیکن آپ بھی اگر اس نسل کے کتے کو پالنا چاہتے ہیں تو اسے اچھے سے ٹریننگ ضرور دینا ورنہ یہ آپ کے لئے خطرہ بھی بن سکتا ہے امریکہ اور کینیڈا میں پائے جانے والے اس پرجادی کے کتے اپنی سوج بوز اور چالانکی کے وجہ سے کافی پاپلر ہیں لیکن آپ انہیں سمجھدار سمجھ کر ان کے ساتھ بیٹھنے یا ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش بالکل مت کریے گا کیونکہ ان کی یہ ساری سمجھداری اجنبی لوگ وہ دیکھ کر ہوا کی طرح غائب ہو جاتی ہے اور انہیں دیکھ کر یہ آکرامک ہو جاتے ہیں آپ اگر پہلی بار اس کتے کے خریب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ کو کھائے لو کر واپس آنا پھڑے اس کیسی صبحاؤ کی وجہ سے کئی دیشوں میں اس کتے کو پالنے یا رکھنے پر پین لگا دیا گیا ہے کالے رنگ کے اس کتے کا وزن لگ بھگ چونتیس سے پینتالیس کلو تک ہوتا ہے اب ذرا سوچئے کہ اگر ایک چالیس کلو کا کھونکھار کتہ آپ پرچانک سے عملہ کرتے تو آپ کا کیا آلوگا نمبر ٹو کتے کی نسل ماؤنٹین شفرڈ کی نام سے بھی جانے جاتی ہے یورپ اور ایشیا میں پائے جانے والے یہ کتے اپنے پریوار کے لیے بہت ہی لائیل ہوتے ہیں بیسیکلی ککیشن شفرڈ کا جن روس میں ہوا تھا جہاں پہلے اس کا استعمال بھیڑ کے جھنڈ کی رکشہ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ ککیشن شفرڈ کو ولف کلر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ککیشن شفرڈ ان بھیڑیوں کو مار ڈالا کرتا تھا جو بھیڑ کے جھنڈ پر حملہ کیا کر دیتے آلانکہ ککیشن شفرڈ کو ایک شانت پروتی کا کتہ مانا جاتا ہے لیکن خطرے کی گھڑی میں سے آکرامک ہونے میں دیر نہیں لگتی اسے پالنے سے پہلے اس کی صحیح دیکھ بھال اور ٹریننگ بہت ضروری ہے کیونکہ ڈاگ کی ای برید اپنی فیملی کو لے کر بہت زیادہ پرٹیکٹیب ہونے کے ساتھ ساتھ سو اب آؤسے بھی کافی اڈیل ہوتا ہے ان کی اڈیل رویہ کی وجہ سے انہیں ٹریننگ دینا بھی آسان کام نہیں ہے آکار میں پچیس سے اٹھائیس انچ کی لمبائی چھونے والے ایک کتے اگ باک ستر کلو تک وزنی ہو سکتے ہیں جسے ایک عام پریوار کے بیچ میں پالنا کافی مشکل ہو سکتا ہے ہماری لسٹ میں نمبر ون پر جگہ بنانے والے اس نسل کے کتے کافی خطرناک اور خونخار ہوتے ہیں جہر وقت حملہ کرنے کے لیے تینات رہتے ہیں ان کا وزن سولہ سے تیس کلو کے بیچ ہوتا ہے زیادہ در امریکہ میں پائے جانے والے پٹبل ڈاگ کو اس کے خطرناک رویہ کی وجہ سے کئی دیشوں میں بین کر دیا گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ماسوم سا دکھنے والا یہ کتہ کئی لوگوں کے موت کی وجہ بن چکا ہے اپنے سکویر شیف فیس چونڈی چھاتی سے پہچانے جانے والے یہ کتے دکھنے میں کافی اٹریکٹیو اور چھنچل سبھاؤ کے ہوتے ہیں کتوں کی کئی پرجاتی کی طرح پٹبل کو بھی مین میڈ کا جا سکتا ہے آج سے کچھ سال پہلے انہیں بریٹش بلٹ سپورٹس میں بھالو سے لڑوانے کے لیے کتوں کی دو نسلوں کے بیچ کراس بریڈنگ کروا کر پیدا کیا گیا تھا جو کہ بھالووں کو برابر کی ٹک کر دینے میں چار خدم آگے تھے ان کتوں کو صحیح ٹریننگ اور پیرنٹنگ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک آنٹرینڈ پٹبل آپ کے لیے کتنا گھاتک ثابت ہو سکتا ہے اس بات کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو یہ تھے دنیا کے دس ایسے خطاناک کتے جن کے آگے شیر اور چیتے جیسے دھرندر شکاری بھی شاید ڈر کر بھاگنے کی کوشش کریں اس لسٹ میں آپ کو جس کتے کی پرجاتی سب سے انٹرسٹنگ لگی ہو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب تو ضروری کر دیں اور ساتھ ہی پیل آئیکن کو بھی دباتیں